اسلام علیکم گائز آج کے اس فیلوگ میں ہم لوگ چلو وائٹ چلنے کے فائدوں کے بارے میں بات کریں گے کہ وائٹ چلنے سے ہمیں کیا کیا نیوٹرینٹ ملتے ہیں یہ نیوٹرینٹ سے برپور ہوتا ہے اس میں وائٹامینز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے پروٹین کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے آئرنزینک کوپر مگنیشیم فاس فورس وائٹامین بی نائن ہوتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ فائبر موجود ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے فائبر کی وجہ سے جو لوگ کو کونسٹیپیشن کا ایشو رہتا ہے وہ لوگ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو ان کی کونسٹیپیشن ختم ہوتی ہے بدحضمی کا خاتمہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری بوڈی سے جتنا بھی بیڈ کلسٹرول ہوتا ہے اس کو نکالتے ہیں بی پی کو ریگولیٹ رکھتے ہیں اور بنے ہوئے چنے اور وائل چنے کا جو استعمال ہے بہت بہت مفید ہے یہ حضم بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں بنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے ہمارے جسم میں کلسٹرول کا جو لیول ہے وہ بہت ٹھیک رہتا ہے کون کی کمی کو یہ دور کرنے کے لیے استعمال کے جاتے ہیں جن لوگوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے جن لوگوں میں نیمیا کا پرابلم ہوتا ہے وہ لوگ وائٹ چنوں کی بجائے بلیک چنوں کا استعمال کریں کیونکہ ان میں آئرن کی جو مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور آئرن کو اچھے سے ابزورپ کرنے کے لیے اس کے اوپر لیمن وغیرہ کو چھڑک لیں کیونکہ وائٹمین سی کے بغیر جو ہے وہ آئرن اچھی طرح سے ابزورپ نہیں ہوتا ہے اس لیے کالے چنوں کو جو لوگ خون کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ کالے چنوں کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ کالے چنوں میں آئرن زیادہ ہوتا ہے وائٹ چنوں کی نسبت باقی نیوٹریٹ ان میں سیم ہی ہوتے ہیں یہ سکین کے لیے بالوں کے لیے بالوں کی گروت کے لیے بالوں کو گناہ کرتے ہیں لمبا کرتے ہیں ہیئر لوز کے لیے بہت بہت مفید ہے گنجے پن کے جو لوگ ہیں وہ اس کا ریگولر یوز کرنا شروع کرے تو ان کے سر پر بال آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور ہیئر لوز کے لیے بہت بہت مفید ہیں ہماری سکین کے لیے بہت مفید ہے ہماری سکین میں ایک نیچرل گلو لے کے آتے ہیں ہماری سکین کو بہت فریش کرتے ہیں ہمارے داگ دبے سکین کا کالاپن اس کو ختم کرتے ہیں جس کے علاوہ پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں پھوڑے پھنسیاں سے جو داگ بن جاتے ہیں ہماری سکین پہ وہ داگ دبے کالے چنے یا وائٹ چنے کھانے سے وہ داگ دویے ختم ہوتے ہیں جس طرح ایکنی تو ایکنی کے بعد وہ جو داغ چھوڑ جاتے ہیں وہ داغ بھی اس سے ختم ہوتے ہیں جتنے بھی زخم وغیرہ کو کوئی داغ ہو یا پھوڑے پنسیوں سے نکلنے والے ریشے وغیرہ کو کوئی داغ ہو تو یہ اس کو ہیل بھی کرتے ہیں اور داغوں کو ختم بھی کرتے ہیں داغ دبوں کو کیل محاصر وغیرہ جو بھی ہو گئے جلد کو ہماری کو اتنا کوئی اصاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ تھکے تھکا محسوس کرتے ہیں جن کو ہر ٹائم تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے ان کے انرجی کو بوسٹ کرتا ہے کیونکہ اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہماری آنٹوں کی بھی اچھی طرح سے صفائی کر دیتا ہے جو لوگ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ جو ہے وائٹ چینیں جو ہے وہ وائل کر کے کھانے چاہیے سلاد میں کھانے چاہیے چاٹ میں وہ کھا سکتے ہیں اس کے اوپر لیمون وگرہ چھڑکے یا سبزیوں کے ساتھ لیکن جو لوگ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو سالن میں کھا سکتے ہیں سالن کھانے سے یہ ویٹ گین ہوگا اور سالن میں کھا سکتے ہیں چاولوں میں کھا سکتے ہیں تو ان کا ویٹ گین ہوگا لیکن جو لوگ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو رات کا کھانا مس کر کے تو رات کے کھانے میں اس کو چنوں کو کھائیں پلیٹ میں ڈال کے تو تھوڑے تھوڑے سے کھاتے رہیں کیونکہ اس سے پیٹ بہت برا برا محسوس ہوتا ہے بوک بھی بہت کام لگتی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو ہر ٹائم بوک لگی رہتی ہے ہر ٹائم تھوڑے تھوڑے دیر بعد کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں وہ لوگ بھی اس کا استعمال شروع کر دیں اس کا ریگولر یوز کرنا شروع کر دیں تو ان کا جو بار بار بوک لگنا یا رات کو بار بار بوک لگنا وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پیٹ برا برا رہتا ہے اور یہ وزن کم کرنے میں بہت مفید ہیں پروٹین جو لوگ گوشت وغیرہ نہیں کھا سکتے یا جو لوگ کو گوشت نہیں پساند وہ لوگ سب سے جو بیسٹ پروٹین کا جو سورس ہے وہ چنے ہیں وہ لوگ اس کو چنوں سے پروٹین جو ان کو بوڈی کی ضرورت ہے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے اور جتنی بھی کلونک ڈزیز ہیں اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اور فائبر جو ہے وہ کونسٹیپیشن اور ہارٹ اور جتنی بھی کلونک ڈزیز ہیں ان سب میں فائبر جو ہوتا ہے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ نیوٹرینڈ اور بہت زیادہ وائٹمن ہوتے ہیں جن کو نیوٹرینڈ کی ڈیفیشنسی وہ لوگ بھی چنوں کا ریگولر یوز کریں تو ان کی جو نیوٹرینڈ کی ڈیفیشنسی ہے وہ ختم ہو جائے گی ان سب کے علاوہ یہ ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے جن کو اکثر قبض رہتی ہو یا ڈائریہ وغیرہ ہو جاتا ہو وہ ان کی گٹ ہیلتھ ٹھیک سے کام نہ کرے تو وہ لوگ اس کا ریگولر یوز کریں تو ان کی جو گٹ ہیلتھ ہے وہ ٹھیک رہے گی بے وقت بھوک جن کو لگتی ہے وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں تو ان کو بھی اس کے استعمال سے بار بار بھوک نہیں لگے گی اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہے اس سے یوریک ایسٹ بڑھتا ہے اور گڈری میں سٹون بننے کا خطرہ ہوتا ہے